اہل اللہ جسے دیکھیں وہ غرض نہیں شہو سکتی اور ید اللہ جسے مانے ید اللہ یاد ایسے اٹھنے ہی سکتے اس لیے اگبار نے کیا تا تھا اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں بھائی اتنا مارا فلسفی بھانگا تھوڑی ہے پوری دنیا کے اندر اس زمانے میں اگر کوئی فلسفی ہے دنیا کا آخری فلسفی ہے ڈاکٹر علامہ اکبار محمد اکبار آپ لوگ سٹڈی نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فلسفی نہیں جنمنی میں جورپ میں امیرکہ میں پوری دنیا کے اندر اس کا پوری کرنم پڑھائے جا رہا ہے جناب اکبال کی سٹڈی کے لئے جا رہی ہے اور صرف پتہ کرو اکبال کس سے متاثر ہوا میں نے سٹڈی کی جناب اکبال کو پڑھا علام اکبال کو جس نے کہا اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے دامن اتنا سوکا ہے اس نے پوری منذر کشی کر دی اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے ایک ضربی الدلہ ایک سجدہ شبید ایک ضربی الدلہ ایک سجدہ شبید یا تو علی کی دلوار ہے یا حسین کا سجدہ ہے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں آدھی سجد سے زیادہ کا منہ گزر چکا ہے جناب اکبال کو گزرے ہوئے وہ کس سے متاثر ہیں بیرس لڑی کی وہ مولانے روم سے متاثر ہیں مولانے روم کون ہے بہت بہت فلسفی ایک ہزار سال پہلے کا اور وہ کس سے متاثر ہیں وہ بابا وہ شاہ شمس طبریس سے متاثر ہے اور شاہ شمس طبریس وہ ہے چھتے امام کی اولاد میں سے ہے چھتے امام کون ہے محمد باقی کا بیٹا محمد باقی کون سید سجاد کا بیٹا سید سجاد کون حسین حسین کا بیٹا اور حسین ہی اس کا بیٹا ہے علی ابن عبیتالی کا بیٹا اور جسی کے نوکر نوکروں کو فالو کر کے لوگ فلسفی بن جائے اللہ جانے ان مالکوں کی کیا مقابل